دوستو بولی ووڈ کے بھائی جان یعنی سلمان خان ایک بہت بڑی فلم کے ساتھ کمبیک کر رہے ہیں جہاں دوستو یہ نیوز سوسل میڈیا پر بہت تیجی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے اور کوئی ایسے ویسے ڈریکٹر نہیں ہے ساؤت کی جانے مانے ڈریکٹر کے ساتھ سلمان خان کا نام جڑنے جا رہے ہیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں دونوں کی جوڑی بڑے پردے پر کتنا زیادہ دھوم مچائے گی اگر یہ فلمیں بن کر نکل کر آئے گی تو اس سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہوں کہ سلمان خان کے فلمیں سکندر اسی سال ریلیس ہونے والی ہے جس کا ہم سب بہت بسابر سے انتظار بھی کر رہے ہیں سکندر ایک بہت بڑی فلم ہونے والی ہے جس میں سلمان خان کا کردار بہت اہم ہونے والا ہے اور تو اور اس سے پہلے سلمان خان کی بہت سارے فلمیں ریلیس ہوئی تھی جو کہ پروپ چلے گئی ابھی پچھلے سال ہوں ان کی فلمیں ریلیس ہوئی تھی کسی کا بھائی کسی کی جان جو کہ ان کے لوگ پر بہت زیادہ مجاگ بنایا گیا تھا ایسے میں سلمان خان کے ایکٹنگ پر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بھائی جان پہلے جیسے نہیں رہ گیا اور ان کو ایکٹر مطلب ہیرو کا نہیں بلکہ باپ یا پھر بھائی یا پھر ویلین کا کردار نبھانا چاہیے ایسے آڈینس کا کہنا تھا لیکن ایک بار پھر سے سلمان خان سب کی بولتی بند کرنے کے لیے آ رہا ہے ساؤت کی جانے مانے ڈیریکٹر ایٹلی کے ساتھ سلمان خان کا نام جڑنے جا رہا ہے جی ہاں دوستو آپ سب لوگوں کو تو جوان مووی اچھے سے یاد ہی ہوگی لیکن پتھان کو بھی جوان مووی نے پیچھے چھوڑ دیا تھا اس کا ریزن یہ تھا کہ اس فلم کو ایٹلی نے بنایا تھا اور ایٹلی اور ساروک خان کی جوڑی آڈینس نے بہت زیادہ پسند گئی تھی وہی ایک بار پھر سے ایٹلی سلمان خان کے ساتھ نظر آنے والے ہیں کسی بڑی فلم کے ساتھ حالانکہ ابھی فلم کی تو اوفیسیر طریقے سے اناؤنسمنٹ نہیں کری گئی ہے اور نہ ہی اس فلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ فلم کیسی ہونے والی ہے اور کیا سے کیا اس فلم میں ہونے والا ہے لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ اس فلم میں سلمان خان ایٹلی کا ہی نہیں بلکہ ساؤت کے جانے مانے ایکٹر جو کہ ویلین کے طور پر زیادہ جانے جاتے ہیں کمل حاصن جو کہ ابھی حالے میں کل کی مووی میں نظر آتے ہیں کمل حاصن کا اس فلم میں رول ہونے والا ہے اور کوئی کیمیو نہیں ہے بلکہ ہمیں اس مووی میں اس ٹائپ کا دکھایا جائے گا کہ سلمان خان اور کمل حاصن کے بیچ جنگ چھڑتی ہیں اور دونوں کے بیچ لڑائی ہوتی ہیں حالانکہ کمل حاصن ویلین نہیں ہے اور کس وجہ سے ان کے بیچ لڑائی ہوتی ہے یہ بھی نہیں پتا ہے پھر آگے چل کر ان کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے اور پھر دونوں مل کر ویلین کے ساتھ ان کی لڑائی دکھائی جاتی ہے اب جب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس مووی میں بھائی جان ہو یعنی کہ سلمان خان اور کمل حاصن ہو جس فلم کو ایٹلی بنا رہے ہیں تو اس فلم میں ویلین کا ہونا تو لازمی ہے کہ وہ کتنا تگڑا ویلین ہوگا خیر یہ تو فلم کی جب اناؤنسمنٹ کری جائے گی یا پھر فلم کا کوئی ٹیزر وغیرہ یا پھر ویڈیو وغیرہ اناؤنسمنٹ ویڈیو وغیرہ ریلیز کیا جائے گا پوشٹر آئے گا تو ہمیں پتا چلے جائے گا کہ اس مووی کا ویلین کون ہے لیکن ابھی اتنا پتا چلے ہے کہ اس فلم میں سلمان خان اور کمل حاصن نظر آنے والے ہیں جو کہ ایٹلی اس فلم کو بنا رہے ہیں اور ایسا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ فلم میں ایک بہت بڑے بجٹ کی فلم ہونے والی ہیں سلمان خان اور ایٹلی کی مووی ہے تو جاہر سی بات ہے کہ فلم کا بجٹ تو زیادہ ہو گئے فلال تو یہ اندازہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ جب بھی اس فلم کا بجٹ اتنا ہو سکتا ہے تو یہ فلم اپنے اوپننگ ڈے میں اچھا خاصا کلیکشن بھی کرے گی خیر یہ تو دور کی بات ہو گئی ابھی بات کرتے ہیں مووی کے بارے میں تو دوستو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ فلم دوہزار چھبیس میں بن کر آ سکتے ہیں کیونکہ ابھی جو ہے سکندر مووی آ رہی ہے سکندر مووی کے بعد جب سلمان خان پری ہوں گے تب اس فلم کی سوٹنگ کریں گے اور پھر میں پری پروڈیکشن پر جائے گے بہت سارے کام رہیں گے کریں گے سنسا بورڈ کے پاس جائے گے تب جا کر کہیں یہ فلم تھیٹر میں آئے گے تو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ فلم دوہزار چھبیس میں بن کر آئے گی اور ہمیں اس مووی میں بہت ساری ایسے چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ یہ ایکشن مووی ہے کنٹنٹ بھی اس کا جبر جست ہوگا جوان مووی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے اس میں ایکشن بھی تھا اور باپ بیٹے کا کردار ایسار کرنے نبھایا تھا اور اس مووی کا جو ڈائلوگ تھا اور اس کے دل کو چھو گیا تھا جوان ایک بہت اچھی مووی تھی اور اس نے جو سماج کے لیے ایک میسیز دیا تھا وہ بھی کافی بڑیا تھا مطلب بہت زیادہ اچھی فلم تھے جوان میرے حساب سے حالانکہ اس کی کمائی کتنی ہوئی کتنا اس کا باکس آفیس کلیکشن تھا سب کچھ سائیڈ میں کر دیجئے لیکن فلم کا کنٹنٹ تو دیکھئے فلم کی سٹوری کیسے تھی بڑیا تھے تو جاہر سے بات ہے کہ ہمیں سلمان خان کے ساتھ جو دیکھا جائے گا فلم ایٹلی کی جوڑی دیکھی جائے گی وہ والی فلم میں بھی ایک بیٹر ثابت ہوگی ایسا سلمان خان کے اوپر تو بھروسہ ہے لیکن ان سے بھی کہیں زیادہ ایٹلی پر بھروسہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ فلمیں کافی بڑیاں بناتے ہیں اور اگر ایک حساب سے دیکھا جائے تو ایٹلی کا اپنا خود کا ایک یونیورس چلنے لگا ہے جیسے ابھی ایسارگے کے ساتھ جوان آئی پھر اس کے بعد جو ہے سلمان خان کی فلم آ رہے ہیں تو ایک حساب سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جوان اور سلمان خان اور ایٹلی تین لوگوں کا یونیورس چل رہا ہے ایسے میں دیکھا جائے تو اگر ایٹلی آگے چل کر کوئی اور بڑی فلم بناتے ہیں تو بولیبورد کے کوئی ایک ایکٹر تو لے ہی سکتے ہیں ہم سبی کو بتایا پھلال تب یہ دیکھنا کافی دلجسک ہوتا ہے کہ اس مووی میں کون سے رہیں گے کہ اس ویلین کو کاشٹ کیا جائے گا میں تو اس فلم کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں خاص کر ایٹلی اور سلمان خان کی جوڑی کو دیکھنے کے لیے بڑے پردے پر کہ یہ فلم کیسی ہوتی ہے باگے آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتائیے کہ ایٹلی اور سلمان خان کی جوڑی کے لیے آپ کتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فلم کیسی ہوگی اور سب سے زیادہ پوائنٹ والی بات تو ہے ہے کہ اگر یہ فلم بنتی ہے تو اس فلم میں کیس ایکٹر کو بیلین کے طور پر کاشٹ کرنا چاہیے فٹا فٹ کومنٹ کر کے بتائیے اور میرے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر کوئی بات چیت کرنی ہو تو مجھے انسٹرگرام پر فالو کریں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں بائی بائی